موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے یہ سوال ہے کیا جادو ہے کیا جادو ایگزسٹ کرتا ہے جی ہاں کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَطِلُوا الشَّيَاتِينُوا عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُوا وَلَكِنِ الشَّيَاتِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھتھی وہ لوگوں کو کیا سکھاتے جادو سکھاتے تو یہاں پہ کیا پڑھا ہم نے کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں لوگ کیا کرتے جادو سکھاتے اور نہیں کیا کفرش سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیعاتین نے کفر کیا وہ سکھاتے لوگوں کو جادو تو جب قرآن میں جادو کا ذکر ہے کہ لوگ جادو سیکھتے سکھاتے ہیں وہ اس کا مطلب ہے جادو ایگزسٹ کرتا ہے جادو جیسی چیز دنیا میں ہیں ایک اور جدہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب بھی حق تمہارے پاس آتا ہے تو تم پوچھتے ہو کہ کیا یہ جادو ہے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے وقت پر بھی جادو جو ہے بہت زیادہ اورش پہ تھا اور ان جادوگرنیوں کے شر سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے گی جادوگرنیوں کے شر سے پناہ مانگتے ہیں تو یہاں پہ بھی جادوگرنیوں کا ذکر ہیں اور جادو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیا گیا تھا جب دونوں قل نازل ہوئے تھے سورے پلق اور سورے نازل ہوئے تھے یہاں پہ اس چیز کا اس سوال کا جواب کی جادو کیا ایگزیسٹ کرتا ہے کیونکہ قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جادو جیسی چیز ہے لوگ اس کو سیکھتے سکھاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کیا گیا تھا اب جادو کیا چیز ہے جادو جو ہے الفاظ کا اثر ہے عربی میں جادو کو سحر کہا جاتا ہے زیر کے ساتھ یعنی کسرہ کے ساتھ اور سحر اور سحر میں فرخ ہے ٹھیک ہے فتح کے ساتھ جب ہوتا ہے تو سحر ہوتا ہے سحر کا وقت لیکن سحر یعنی جادو ہوتا ہے اور سحر کا لفظی معنی ہے حقیقت کو بدلنا ٹھیک ہے اب جادو کیا چیز ہے جادو جو ہے الفاظ کا اثر ہے جیسے اگر ہم کسی کی تعریف کرے کسی کو ڈانٹے کسی کو گالی دے تو کیا اس کا اثر کسی پہ نہیں ہوتا یعنی اگر ہم کو کوئی ڈانٹے گالی دے تو اس کا اثر ہمارے اثر ہوتا ہے اندر سے پورا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے حقیل یا تو اگر ہماری کوئی تائیس کرے تو آٹوماتیکلی پورا ہمارا موڈ چینج ہو جاتا ہے ہم بلکل الگ ایک انشان ہو جاتے ہیں اور پھر اگر کوئی اچھی بات کہے یا بری بات کہے اور ایک دفعہ کہے تو اس کا اثر کہہتا ہے چوہا ہوتا ہے اور تو اسی طرح شہر یعنی جادو جو ہے الفاظ کا سہارہ لے کر کیا جاتا ہے اسے لکھ کر یا پھر اس کو پڑھ کر یہ شہر غیر محسوس اثرات ہیں جیسے ایک ہوتا ہے مادی چیز اور ایک ہوتا ہے مانوی چیز اب ایک اگر آپ لکڑی لے لکڑی کو ہاتھ پہ مارے کیونکہ لکڑی کیا چیز ہے مادی چیز ہے تو اگر لکڑی کو ہاتھ پہ مارے تو ہاتھ پہ تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مانوی چیز یعنی مادی چیز یعنی materialistic چیز اس کا اثر مادی چیز تو کیا ہے لیکن مانوی چیز یعنی جیسے الفاظ ہے آواز ہے لفظ ہے اس کا اثر کہتا ہے مانوی چیز تو کیا ہے غیر مادی چیز جو non-materialistic چیز ہوتی ہے spiritual جو چیز ہوتی ہے اس کے وقت اثر کا اثر ہوتا ہے الفاظ آواز لفظ کا اثر کہتا ہے ہمارے روح ہوتا ہے جیسے اچھی خبر اور بری خبر کا بھی اثر ہوتا ہے تو جادو کیا ہے ایک مانگی چیز ہے جس کا اثر روح پر اور جس کا اثر خیالات پر ہوتا ہے اب لیکن روح کیا ہے ہیومن باڈی کے اندر ہوتی ہے جیسے لکری کو اگر آپ ہاتھ پہ مارے تو ہاتھ پہ درد ہوتا ہے لیکن انٹرن کیا ہوتا ہے وہ ہاتھ کا درد پوری جسم پہ محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کا اثر پوری جسم پہ ہوتا ہے جیسے سر میں درد ہوتا ہے پوری باڈی متاثر نہیں ہوتی اسی طرح اگر روح کوئی تکلیف ہو تو اس کا اثر پھر انٹرن پوری باڈی کے اوپر بھی نظر آنے لگتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ صحر لبزوں کا سہارہ لے کر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بیان بھی جادو کا اثر رکھتے ہیں جیسے شیئر شائری ہے بھی کوئی جادو جیسا افت نہیں ہوتا اس سے محبت کی باتیں ہیں اور جیسے اگر ہم کو کوئی دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ ارے ہم کو کوئی دیکھ رہا ہے اسی طرح ہمارے بارے میں کوئی سونچتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم کو ایک احساس ہوتا ہے کہ اس کی یاد آنے لگتی ہے انٹرن تو ایک ہوتا ہے تیلپتھی جس میں سوچ کے ذریعے میسیجز بھیجے جاتے ہیں اور خیالات کے ذریعے اور ہپنوٹیزم کا بھی جس طرح اثر ہوتا ہے اسی طرح جادو کا بھی اثر ہوتا ہے لیکن کچھ انسان جیسے فیزیکلی سٹرونگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بیماریوں کا اثر نہیں ہوتا یہاں پر بھی کچھ انسان جن کا ذلپتھ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو ان کے اوپر اس طرح کے غیر محسوس غیر محسوس اثرات جو ہوتے ہیں ان کا اثر کم ہوتا ہے تو جن کا بلپتھ سٹرونگ ہوتا ہے ان کے اوپر اس طرح کی چیزوں کا کم اثر ہوتا ہے اور جن کا ویک ہوتا ہے ان کے اوپر اس طرح کی چیزوں کا زیادہ اثر ہوتا ہے اب جادو الگ الگ تاریخوں کا ہوتا ہے ان میں بیسیکلی ایک تو یہ ہوتا ہے جس میں نظر بندی کہا جاتا ہے سمپل اچھ یعنی توپی میں سے کچھ ڈال دیا اور کوئی اور چیز نکال دی کارج سے یہاں ڈالا وہاں نکال دیا سمپل سمپل سے یہ ٹرچ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایسا خیال ڈال دیا جاتا ہے کہ ایسا اثر ہوتا ہے جس سے کچھ کچھ نظر آئے یعنی حقیقت کچھ اور حقیقت کچھ اور نظر آئے یعنی اب آپ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہوتے ہیں موجوزے ایک ہوتے ہیں کی لارز آف نیچر اور ایک ہوتا ہے جادو اب یہ جو لارز آف نیچر ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے ایک لوگ ہوتا ہے ٹھیک ہے پانی برس بن جا ہے پانی اتی سپیس اوکیپائی کرتی ہے برس اتنا کرتا ہے جیسے برس ہوتا ہے تو کہتا ہے فوری زیادہ سپیس لے لیتا ہے تو دس اس نکھ جادو دس اس کیا ہے لارز آف نیچر اب موجزات جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں لارز آف نیچر کہ اگینس کوئی چیز جاتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے موسیٰ علیہ السلام پانی ہے ٹھیک ہے پانی جو ہے بہتا ہے ہم اس کو کاٹ نہیں سکتے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے موجزہ یہ ہو گیا تھا کہ پانی کٹ کے اس میں راستہ بن گیا تھا تو یہ کیا ہوا موجزہ ہوا تو یہ حقیقت میں ہوتا ہے اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی یہ موجزات ہوتے ہیں اور یہ حقیقت میں ہوتا ہے لیکن ایک جو کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ موجزات are restricted only to پیغمبر یا پھر انبیاء کے تو صرف انبیاء اکرام کو ہی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام کے ساتھ جو ہوا تھا توحید کے تو انہی کو اللہ تعالیٰ نے موجزات دیئے تھے یہ آن انسانوں کے بس کی بات نہیں لیکن جادو کیا ہوتا ہے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے جیسے for example ہم کہتے ہیں کہ sun rises in the east and sets in the west لیکن it has been proved کی sun جو ہے basically it is statement یہ sun rises in the east and sets in the west یہ بلکل وہ ہی ہے کیونکہ sun سورج اپتا یا دوپتا نہیں بلکہ زمین اس طرح پھر رہی ہے کہ ہم کو ایسے لگتا ہے کہ sun is rising in the east and setting in the west ہے کی نہیں یہ ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے در حقیقت زمین گھوم رہی ہے لیکن ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہے کہ ہم کو ایسے نظر آتا ہے کہ سورج نکلتا اور دوپتا ہے تو یہ کیا ہے حقیقت نہیں ہوتی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور نظر کچھ اور آتا ہے جیسے کبھی کبھی کہتا ہے ہم ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ والی ٹرین موگ ہو رہی ہے تا ایسے لگتا ہے کہ ہم موگ ہو رہے ہیں یا پھر اسی طرح جو ہوتا نہیں وہ نظر آتا ہے یہ جادو ہے لیکن ایک اور خسم کا جادو ہے جس میں جنات اور شیعاتین کی مدد لی جاتی ہے جن جہنا جنین سے ہے جنین کا مطلب ہے فیتس جو نظر نہیں آتا جن جہنا جیم نون نون سے ہے ایسی چیز جو نظر نہیں آتی تو اب اس طرح کا جادو جس میں جنات کی مدد لی جاتی ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے اب دیکھیں شیطان یعنی ابلیس نے رائٹ فرز دے یہ اہد کر لیا اور یہ وعدہ کر لیا کہ انسان سے شرک کروائے گا کفر کروائے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیہ کروائے اب یہ جن کیا ہے اور شیعاتین کیا ہیں اس میں کنفیوز مت ہوئیے شیعاتین جو ہے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے یہ جنات ہی ہے یعنی بیسیکلی عاقل مخلوق جن مخلوق میں جن کو عقل ہے وہ پرشتے ہیں جنات ہیں اور انسان ہیں پرشتے تو کیا ہے ان کو عقل ہے یعنی وہ لیکن صرف وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اب جنات ہے اور انسان ہیں انسان کا ہمیں پتا جیسے ابھی پہلے آیت میں آیا تھا شیعاتین برے انسانوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے برے انسان یا برے جن ہوتے ہیں اب یہاں پہ جادو میں برے جن وں ساکسے ہٹائے ان سے غلط کام کروائے تو اب یہاں پہ جس جادو نے برے جنوں کا شیعاتین کی مدد لی جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے ان کو خوش کیا جاتا ہے ان کی مدد لی جاتی ہے اور اس سے کیا کیا جاتا ہے دوسروں کو نقصان پہنچا آیا جاتا ہے اب کیا ہے کہ جنات ان کے تابع ہیں یہ بالکل غلط چیز ہے جنات کبھی بھی کسی کے بھی تابع نہیں ہو سکتے کوئی بھی جنات کو کنٹرول میں نہیں لے سکتا کیونکہ یہ صرف اور صرف سلمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا سلمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جنات میرے تابع ہو انسان کو یا کسی کو بھی نہیں دی گئی سوائے سلمان علیہ السلام کے اب but it is true کہ جنات جہنہ انسان کے لئے کام کرتے ہیں لیکن وہ تابع ہو کے کام نہیں کرتے وہ کیسے کام کرتے ہیں جب جنات کو خوش کیا جائے تب وہ انسان کی مدد کرتے ہیں یعنی ان کا بیسکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان سے شرک کروایا جائے تو جب انسان جنات کے لئے شرکیا کلمات کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جنات کا جسے ابھی ابلیس کا تخت بھیجتا ہے تو جنات کا جو سردار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جادوگر سے شرکیا کام کرواتا اور ان کے گھر اکثر پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ وہ مجبوری میں کام کرتا ہے اور انٹرن ان کی فاملی کو پریشان کرتا ہے اب جادو کیا کیسے جاتا ہے یعنی جنات کیا کرتے ہیں انسان سے گندے گندے کام کرواتے ہیں سب سے پہلے جن جنات کرتے ہیں ان کو غلازت سے لکھنا جیسے حیث کے خون سے لکھنا یا پھر قرآن کو پیروں کے تلو کے نیچے باندھنا قرآن کو الٹا لکھنا بغیر وزن کے نماز پڑھنا ہر وقت جنابت کی حالت میں رہنا شیعتین کے نام پہ زبا کرنا کیونکہ زبا اسے صلی اللہ اللہ کے لئے کیا جا سکتا ہے کسی اور کے نام پہ نہیں کیا جا سکتا پھر اس جانور کو ویران جگہ جہاں شیعتین رہتے ہو وہاں پہنچانا پھر ماں یا بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنا ستاروں کو چکارنا اور سجدہ کرنا تو جب یہ سارے کام یا اس طرح کے گندے کام انسان شیعتی ان کے لئے کرتا ہے تو انٹرن کمپنسیشن میں جادوگروں کی جنات مدد کرتے ہیں اب لوگ کیا کرتے ہیں جب کسی کے اوپر جادو ہو جاتا ہے تو علاج کے لئے وہ پلٹ کے جادوگر کے پاس جاتے ہیں کیا یہ ہمارے دین میں جائز ہے میری بہنوں بلکل یہ جائز نہیں ہے کہ جادو کے توڑ میں کسی ایسے انسان کے پاس جائے جو غیر شرعی علاج کرے صرف اس انسان کے پاس جائے جا سکتا ہے جو شرعی طور سے جو ہمارے پاس allowed ہے صحیح طریقے سے قرآن اور احادیث کے روشنی میں قرآن سے علاج کیا جائے سے وہی طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے ادو وائز نہیں کیا جا سکتا اب ہم کیسے پہچانے کی یہ عمل کرنے والا شرعی طور سے کر رہا ہے یا غیر شرعی طور سے کر رہا ہے یعنی ہم اس انسان کو اس عامل کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ صحیح علاج کر رہا ہے یعنی ہمارے لئے ایک مسلمان ہونے کے طور ہمارے لئے اس طرح کا علاج ہے یا نہیں ہے یہ ہم کیسے پہچانیں گے نامبر ون اگر کوئی عامل ماں کا نام پوچھ رہا ہے تو جنات کی مدد لے رہا ہے اور غلط طریقے سے علاج کر رہا ہے کیونکہ جنات کو ماں کے نام کی ضرورت ہوتی ہے جنات کو ماں کی نام کی ضرورت پڑتی ہے جس کے ذریعے وہ انسان تک پہنچ سکتا ہے جس کی تلاش ہے تو جو عامل ماں کا نام پوچھتا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ شور کی وہ غلط علاج کر جس میں گندے جنوں کا involvement ہے جس کی مدد لے کر انسان جو ہے نام نیکس وہ کوئی خاص چیز منگوائے جیسے کسی کا کپڑا بنین پہنی چیز منگوائے تو یہ بھی جنات منگواتے ہیں جس کے طرح انسان کو پہنچ نہ ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا کیا گندے کام ان کو کرنے ہوتے ہیں اگر کوئی آمل کسی کی خاص چیز کپڑا پہنا ہوا یا اس طرح کی چیزیں منگوائے تو وہ بھی عمل کرتا ہے دوسر چھے تیسرا اگر وہ خاص قسم کا جانور منگوائے مرگی بکرا اس طرح کی چیزیں منگوائے تو وہ اس لیے منگواتا ہے نام پر زبا کیا جائے وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے زبا کرنا جو ہے ایک عبادت ہے جو سے اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور زبا کیا جاتا ہے تو جنات چاہتے ہیں کہ ان کے نام پر جانور زبا کیا جائے اور جو ان کو پسند ہوتے ہیں اس طرح کے جانور وہ منگواتے ہیں تو انٹرن وہ جادو بھر کیا کرتا ہے جنات کے جانور منگواتا ہے انسان سے تو اگر کوئی آمر کسی خاص پسند کا جانور مردوی بکرا یا مردوی منگوارا ہے تو وہ اس شیعتین کے لئے زبا کرنے کے لئے منگوارا ہے تو وہ غیر شرعی عمل کرنے والا ہے تو تیری میری لکی رنگ سیچنے والا وزیفوں کو جو سمجھ نہیں آئے کیونکہ ان میں وہ جو وزیفیں جن میں اللہ اللہ کے نہیں جو سمجھ نہیں آتے ان کے اندر فرشتوں کے اور جنات کے نام ہوتے ہیں جن کو کسر سے پڑھنا ہوتا ہے پھر یہ بھی شرک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے پھر زمین میں چیزیں گاڑنے کو کہتا ہے پھر جھوان لینے کو کہتا ہے اور غیب کی باتیں بتاتا ہے کیونکہ غیب کی باتیں کیا ہوتا ہے کی کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے لیکن یہ جن کو خوش کر کے اس سے غیب کے خبرے یعنی دور کی باتیں پھر کرتا ہے تو اس جن خوش کرنے کے لئے پھر شرکیا کام کرنے ہوتے ہیں تو پھر اگر کوئی غیب کی بات ہوتا ہے تو وہ بھی غلط اور شرعی عمل کرتا ہے پھر تعویزیں بنانا تعویزیں بنانے والا بھی غیر شرعی عمل کرتا جو ہمارے پاس allowed نہیں ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقط کفر بہما انزی لعلا محمد تو جو کوئی کاہن کے پاس جائے یعنی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جائیں تو اس نے جو کچھ بھی اللہ کے اوپر نازل ہوا یعنی قرآن اور اس دین سے کفر کیا پھر اس طرح کے لوگوں کے پاس ہمیں نہیں جانا ہے یہ ہمارے پاس allowed نہیں ہے یہ کفر ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اب آپ کہیں گے کہ پھر اگر اس طرح کے لوگوں کے پاس نہیں جائے تو ہم کیا کریں سب سے پہلے اگر جادو سے بچنا ہے تو ہمیں سب سے اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی چاہیے دوسرا یہ ہم کو عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اگر یعنی سامنے والا اگر ہم کو جادو کے ذریعے کسی بھی ذریعے نقصان پہنچاتا ہے تو اگر ہم کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو صرف اتنا ہی پہنچا سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو جتنا اللہ تعالیٰ کی ازن ہو اس سے ہٹ کر ہمیں کوئی کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ جادو کرنے والے جادو گر سے یا کروانے والے دشمن سے اور بھی بڑی ذات بیٹھی ہوئی اوپر وہ اللہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا جیسے ہم سٹرونگ ہونے کے لئے اپنی باڈی میں ریسسٹنس بڑھانے کے لئے کیا کرتے ہیں الگ الگ طریقے کی چیزیں لیتے ہیں کبھی ملٹی وائٹمین لے لیا کبھی سیون سیز لے لیا کبھی کچھ لے لیا نہیں اس سے باڈی میں ریسسٹنس آتا ہے گھجور کھا لیا تو اسی طرح اگر ان غیر محسوس اثرات سے ہمیں محفوظ رہنا ہے تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنا ہے کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں اور ان چیزوں کا اثر ان لوگوں پہ نہیں پابندی سے پڑھیں گے تو ان کے اوپر اس طرح کے شیعتین کا اور جنات کا اثر نہیں ہوتا روز پابندی سے رہیں گے زکاة اگر ہم پابندی سے دیں گے پردہ پابندی سے کریں گے کیونکہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کے خریب کیا ہو جاتے ہیں شیعتین آ جاتے ہیں تو اب اس طرح کے گندی جنات کا ان کے خریب آنا بہت ایسی ہو جاتا ہے اگر عورت پردہ کرنے لگے تو آتوماتکل کیا ہوتا ہے گندی جنات شیعتین ان سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاتے ہیں تو پردہ نہیں کرنے سے بھی اس طرح کے اثرات زیادہ ہونے کے چانس ہے یا پھر غالب آ جاتے ہے یا پھر اس طرح کی چیزیں اٹاک جلدی کرتی ہے پھر میوزک کا سننا کیونکہ میوزک کیا ہے شیعتین کے لئے آزان ہیں جہاں پہ بھی میوزک بچتی ہے وہاں پہ فوری شیعتین آکے جمع ہو جاتے ہیں پھر اگر جادو جاتے پھر ویسے گھروں میں شیعتین کا آنا ایزی نہیں ہوتا جن گھروں میں میوزک بچتی ہے شیعتین کا آنا ایزی ہو جاتا ہے اور پھر ان کا اثر انسان کے اوپر ہونا واجب ہے چھر حرام رسک کھانا حرام رسک کسی طرح سے حرام ہو چاہے سود ہو آگے آئے گا انشاءاللہ آیات میں ہر باطن طریقے سے مال کھانے سے یا غلط طریقے سے کمائے ہوا مال لینے سے بھی شیعتین کا اثر جلدی ہوتا ہے تو اگر ان چیزوں کا اثر ہم پہ کم ہو تو سب سے پہلے شغیرہ اور کبیرہ گناہ وں محبت کرتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے اس طرح کے اثرات انسان پہ کم ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے تو جسے اللہ محبت کرتا ہے ان کے اوپر اس طرح کے آزمائش بہت کم آتی ہے تو اب پاک اور شاف رہنا ہے جنابت کی حالت میں زیادہ دن زیادہ دیر نہیں رہنا ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں پھرا دن پھر پھر بات نکل جاتی ہے گنڈی حالت میں تو جنابت کی حالت سے فوری ہی اپنے آپ کو پاک کر لینا ہے پھر ہیش کی حالت میں جیسے ہیش ختم ہو جائے فوری اب ویسے گندگی ہے نماز نہیں پڑھ دوسری طرح پاکی نہیں رکھتے تحارت نہیں لیتے لیکن دوسرے جنگی جنگوں سے پاکی حاصل کر لینا چاہیے پھر بالوں کا شاف کرنا کیونکہ بال اگر آپ نہیں نکال پوشیدہ جگہ کی تو پھر اس سے بھی کہتا ہے گندگی جمل ساتھ ساتھ باطنی گندگی کو بھی اپنے سے دور رکھ دل میں کوئی غم ہو دل میں کسی کے لیے درائی ہو تو ایسے انسان کے خرید شیعاتین جلدی آ جاتے ہیں پھر گھر کی صفائی رکھنا کپڑوں کی صفائی رکھنا کیونکہ جہاں پر گندگی ہوتی ہے وہاں پر شیعاتین آتوماتیکلی جمع ہو جاتے ہیں پھر ان کا اثر انسان پہ جلدی ہوتا ہے پھر قرآن کا پڑھنا کیونکہ سورہ بقرہ جیسے ہم نے سورہ بقرہ شہو کیا تھا باطل قوتوں کا مقابلہ باطل قوت اس چیز کا سورہ بقرہ کا مقابلہ نہیں کہ سکتے تو قرآن کو قصرت سے پڑھنا سورہ بقرہ کو پھر اذکار صبح شام کے پڑھنا چاروں قل پڑھنا آیت کرسی پڑھنا پھر گھر سے نکلتے وقت دعائے پڑھنا کیونکہ جب گھر سے نکلتے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ تو جب اللہ ایک فرشتے کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں ہماری گھر سے نکلنے والی دعا پڑھنا چاہیے اور بچوں کو پڑھوانا چاہیے اللہ ایک فرشتے کو اپنی حفاظت کے لئے اپوائنٹ کر دیتے ہیں اسی طرح سواری کی دعا پڑھنا پھر ٹوائلٹ میں جاتے رکھ دعا پڑھنا پھر مسئیبہ سے ٹوائلٹ کی دعا دیکھیں چاہیے ہم ٹوائلٹ کی دعا اللہ اینی آوز لکا من القبص و خبار سے ناپ جنات اور جنیوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں کیونکہ ٹوائلٹ ایک گندی جو جا ہے تو وہاں پہ بھی کہ ہوتا ہے اس طرح جنات اور جنیوں جمع ہو جاتی ہیں پھر مسئیبت زدہ نے سیرا غیرہ سے کہا ہوتا ہے وہ سیرا تھمت آ جاتی ہے پھر جادو کی پہچان کیا ہے سب سے پہلے بہت زیادہ اسکریم میں غصہ آتا ہے انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے بے انتہا غم میں رہنے لگتا ہے روتا ہے روتا ہے روتا ہے پھر غیر معمولی کیفیت بہت زیادہ ہستا ہے یا بہت زیادہ روتا ہے یا کوئی چیز ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے یا کوئی چیز کافی ضرورت سے زیادہ کرنا یا ضرورت سے زیادہ سونا یا پھر بے انتہا نفرت اچانک سے کسی کے بیچ آجانا میاں بیوی بھائی بھائی ماں بیٹا دوستوں کے بیچ میں اچانک سے نفرت آجانا یا ایک دوسرے کے اچانک سے شک و شبہ کرنے لگنا یا ایک دوسرے کی ہر بات کے نفرت کرنا یا اچانک سے ایک دوسرے کے لئے بچھرت نظر آنا یا پھر اچانک سے محبت کرنے لگنا بہت ضرورت سے زیادہ بے صبری کرنا اور ہر وقت مباشرت کی شخواہش کرنا اندھی فرما برداری کرنا یہ ساری چیزیں جادو کی سمٹم سے یا پھر بھولنے لگنا آنکھوں سے رونف چلی جانا اور نہ سمجھے کوئی بات کرنا یہ بھی اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے تو اس چیز اس کے علاہ دل کسی کام میں نہ لگنا ایک جگہ چین نہ آنا اور اپنی غلطیوں کو ایزلی ایکسپٹ کر لینا بہت زیادہ ایکسٹریم میں چلے جانا کہیں چل پڑنا ویران جگہوں پر چلے جانا خود کو اکیلہ محسوس کرنا یا اکیلے میں رہنا پسند کرنا خاموشی پسند کرنا گیادرنگ سے نفرت کرنا آلویش کنفیوز رہنا ہر وقت شر میں درد رہنا آوازوں سے ڈر ہونا یا پھر خوابوں میں ڈر ہونا خوابوں میں عجیب عجیب سی چکاریں سننا نیند میں آوازیں آنا ڈر اور خوف ہونا ریت کی حدی کے نجلے حصے میں تکلیف ہونا یہ ساری جادو کی علامتیں ہیں یعنی یہ ساری سمٹمز اس انسان میں نظر آئے جس کے اوپر جادو کیا گیا ہو اب جادو کا علاج کیا ہے تو جادو کا علاج خجور میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا نہار مو جو سات خجور کھائے اور اجوہ خجور کی طرف اشارہ کہ اس کے اوپر جادو کا اور زہر کا اثر نہیں ہوتا تو جو انسان صبح صغیر نہار مو سات خجور کھالے اگر اجوہ نہ بھی ملے تو سات خجور کھالے تو اس کے اوپر باڈی میں اس سے کیا ہو جاتا ہے ایک رسول آجاتا ہے روح بھی جہے سٹرونگ ہو جاتی ہے تو اس پہ اٹاک نہیں ہوتا تو اس انسان کے زہر کا اور جادو کا اثر نہیں ہوتا پھر شہد میں بھی علاج ہے جیسے فرمایا گیا ہے شہد میں بھی شفا ہے تو ہر چیز کی تو جادو کی بھی اس میں علاج ہے پھر کلنجی میں بھی موت کے سوائے ہر چیز کا علاج ہے لیکن کلنجی کو کم کوئنٹی میں لینا ہے پھر بارش کے پانی میں بھی علاج ہے کیونکہ وَنَزَلْنَا مِنَسْسَمَائِ مَاً مُبارکًا پھر زیتون میں بھی علاج ہے شجرت مبارکًا کہا گیا ہے تو زیتون کو کھانا یا پھر اس کے تیل سے مالش کرنا یہ بھی پایا جاتا ہے احادیث نے سورہ بقرہ کے آیتوں کو پڑھنا سپیشلی شروع کے چار پھر آیت الکرسی اس کے بعد کے دو آخری کے تین اور دو قل پڑھنا جیسے اللہ قرآل کے اوپر جادو ہوا تھا تو یہ نازل ہوئے تھے پھر ایک اور چیز بہنوں گرہ لگانا بھی جادو ہے کیونکہ اللہ قرآل نے کہا جس نے گرہ لگائی اور اس نے چھوک ماری تو اس نے جادو کیا تو اکثر یہ گھروں میں بھی پایا جاتا ہے پرانے بڑھی عورتوں میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر گرہ باندی جاتی ہے لیکن وہ بھی جادو ہے وہ بھی غلط ہے اور وہ بھی ہمارے پاس اللہ نہیں ہے اس کے علاوہ پہ ایک اور علاج ہے جو ابن باس نے اپنے فتاوے میں ذکر کیا ہے اور مسنت عبدال رزاق نے بھی اس کا حوالہ ملتا ہے یہ جہنہ جادو کا ایک علاج ہے جو شرعی طور سے کیا جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ سبز بیری کے سات پتے لے کر ان کو دو پتھروں کے بیچ میں کوٹنا ہے پھر ان کو اتنے پانی میں ملانا ہے جو نہانے کے لیے کافی ہو جائے پھر یہ آیات کو پڑھنا ہے لکھ لیجیے آپ ان کو سب سے پہلے عوضو باللہ ہمین شیطان الرجیم پڑھنا ہے پھر آیت القرسی پڑھنا ہے جو سورہ بقرہ کی 122 آیت ہے پھر سورہ آراد کی 117 سے 122 تک سورہ یونس کی 79 اور 82 تک سورہ تاہا کی 65 سے 70 تک دونوں معزتین یعنی فلق اور ناس اس سے پہلے کافی رون اور اخلاص بھی پڑھ لینی چاہیے یہ ہماری ویڈس سائیڈ پہ جادو کر علاج کے پیٹرز آویلیبل ہے اگر کوئی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا تو وہاں سے تو اب ان کو پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے اور اس کے بعد تین پانی پی لینا ہے اور باقی کے پانی سے نہا لینا ہے یہ دو سے تین وقت یا کئی کئی بار بھی اس کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے جب تک انسان پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو جائے میاں بیوی کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اللہ شفاء دینے والا یعنی اللہ کے نام سے میں آپ دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے اور ہر نقش کے شر سے یا حاسد کی نظر سے اللہ آپ شفاء دے گا اللہ کے کام سے آپ دم کرتا ہوں اور اگر شیعاتین قاب میں درائے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے اعوذ بکلمات اللہ تامات من غضب و اقاب و من شر عباد و من حمز شرع و ان یحضرون میں اللہ کے کلمات کے ذریعے تنہ مانگتا ہوں اس غزب سے اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسے سے اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے اور ایک دعا ہے اعوذ بوجہ اللہ العظیم اللذی لا شیئ اعظم من ہوا بکلمات تامات اللذی لا یجاوز هن برن ولا تاجر و اسماء اللہ الحسن ما علمت منها و ما لم اعلم من شر ما خلق و ذرع و برع میں اللہ تعالیٰ کے ذات پاک کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جس سے بڑے کوئی نہیں اور ان پورے حکموں کے ذریعے جن سے کوئی نیک و بت تجاوز نہیں کر سکتا اور اللہ کے اسماء حسن کے ذریعے جن کو میں جانتا ہوں اور جن میں نہیں جانتا اور ان چیزوں کے شر سے جن نے پیدا کیا اور چھل آیا اچھا یہ جو نہانے والا علاج ہے جب ہم پانی میں ڈال سے نہاتے ساری چیزیں گندگی اور جرمز دور ہو جاتے ہیں اسی طرح بیری کے پتوں سے نہانے سے انسان کی صفائی ہو جاتی ہے پلس یہ جو آیات پڑھی گئی تھی قرآن پاک سے ہی لی گئی ہے تو جادو گروں کے توڑ میں پڑھی گئی تھی تو اس سے بھی جادو کا علاج ہوتا ہے اب آپ کہیں گے ان کے پانی پہ آیات پڑھے گئے ہیں تو کیا ہم یہ باتروم میں اس کو لے جا سکتے ہیں کیا ہم اس سے نہانا غلط نہیں ہے کیونکہ جس طرح ہم باتروم میں ہیں تو وہاں پہ آزان کی آواز سنائی دیتی ہے تو کیا آزان کی آواز کی بے حرمتی ہوتی ہے یا تو کوئی انسان باہر ہال میں بیٹھا زور زور سے قرآن پڑھا ہے اور باتروم میں انسان نہا رہا ہے تو کیا نہانے والے سے یا ٹوائلت میں ہونے والے انسان کے سننے سے کیا قرآن کی بیٹھ بھی ہوتی نہیں ہوتی اسی طرح پانی کے اوپر جب دم کیا جائے تو وہ باہر کیا جائے باتروم میں نہ پڑھا جائے لیکن جب نہا جائے تو وہ باتروم میں لجا نہ جائے سکتا ہے اس سے قرآن کی بیٹھ بھی نہیں ہوتی اور اگر کوئی انسان بہت زیادہ متاثر ہے تو اس کو ایسے عامل کے پاس جانا چاہیے جو شرعی طور سے علاج کرے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کی کیسا عامل غلط علاج کرنے والا ہے تو خود چیک کر لینا چاہیے کی جو عمل کرنے والا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہیں کیونکہ بہنوں جان ایمان سے پڑھ کر نہیں جان چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے بھلے ہی ہمیں نقصان ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کا خوفر اور اس کے ساتھ ہم شرک نہ کریں انشاءاللہ اگر ہمارا آخیدہ سٹرونگ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ بھی ٹھکائے گا ہمیں شفاع تو پہلے سٹیپ پہی احتیاط بہتر ہے اور اگر اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر یہ تکلیف آ بھی گئی ہے تو جیسے میں نے اب ہی کہا جان چھلی جائے لیکن ایمان نہ جائے تو ہمیں کوئی ایسا غیر شریع کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارا ایمان موسیقی